السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آپ کے دسمی جماعت سائنس اور ٹیکنالوجی حصہ اول کے سبخ نمبر چار برخی رو کے اثرات ایفیکٹس آف الیکٹری کرنٹ اس کے دوسرے پارٹ میں ہم برخی رو کا حرارتی اثر اس ٹاپک کو کور کرنے والے ہیں ہیٹنگ ایفیکٹس آف الیکٹری کرنٹ تو اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ آپ کو ایکزام میں کس طرح کی کوششنز آ سکتے ہیں ان کے چانسز ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ کو سائنسی وجوہات بیان کیجئے اس طرح کا بھی کوششن اس میں آ سکتا ہے برخی دور میں فیوز کا استعمال کیا جاتا ہے اور برخی رو کے حرارتی اثر پر منحصر کوئی دو برخی آلت کے نام لکھے تو آپ کو یہ جتنے بھی کوششنز ہیں اس ٹاپک کے اسے ریلیٹیڈ اس ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے پورے آپ کو جوابات مل جائیں گے شارڈ سرکٹ کیا ہے اس طرح کا کوششن عبارتی مثال حل کیجئے تو آپ کو نیمریکلز کا کوششن آ سکتا ہے ریاضیاتی مثال حل کرنے کا اور اوور لوڈنگ سے کیا مراد ہے کسے کہتے ہیں تو اس طرح کی دو دو نمبر کے کوششنز کی علاو آپ کو اس میں اوبجیکٹیو ٹائپ کے کوششنز بھی آ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ڈیش 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 کو برخی دور میں حفاظتی آلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے فیوز تو اس طرح کی بھی آپ کو کچھ خالی جگہوں کے سوالات آ سکتے ہیں اوبجیکٹیو ٹائپ یعنی دو دو نمبر کے علاوہ تین نمبر کا کوششنز بھی آپ کو اس میں آ سکتا ہے شکل دکھا کر جیسے کہ آپ دیکھنے والے اس ویڈیو کے اندر مختلف قسم کے فیوز کی فوٹوز ہیں اس فوٹو کو دکھا کر کوششن پوچھ سکتا ہے کہ اس حفاظتی آلے کا نام لکھی ہے اس کا برخی دور میں کیا استعمال ہوتا ہے اس طرح کی کوششنز بھی آپ کو آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ایگزام ریلیٹیڈ اس کی سٹڈی کرنی چاہیے ٹھیک ہے چلیے تو اس سبق کی ہم شروعات کرتے ہیں چلیے برخی روکہ حرارتی اثر ہیٹنگ ایفیکٹس آف الیکٹرک کرنٹ اس ٹاپک کو ہم کو کور کرنا ہے تو حرارتی اثر کیسے کہتے ہیں اس کی یہاں پر تعریف دی ہوئی ہے ٹھیک ہے پہلے تعریف کو پڑھیں گے اس کو بعد اس کو سمجھیں گے برخی مضاحمت مضاحمت کے معنی رکاوٹ ہے یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں برخی مضاحمت کو برخی دور میں جوڑنے سے برخی رو سے اس میں حرارت پیدا ہوتی ہے اس میں حرارت پیدا ہوتی ہے جیسے اب یہاں پہ مضاحمت کو اس طرح کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے تو اب اس کو برخی دور میں جوڑ دیا گا ہے اب دیکھیں یہاں پہ پلس اور یہ مائنس یہ پلس اور یہ مائنس اب برخی رو کا اس طرح سے یہاں پہ سمت بتائی جاتی ہے تو برخی رو جیسے یہ گزرتی ہے اس مضاحمت تار سے یا مضاحمت سے تو اس میں حرارت پیدا ہوتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں برخی رو کا حرارتی اثر کہتے ہیں اب اس کے آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ کوائلز لچھے لچھا اردو میں ہیں انگلیش میں اسے کوائل کہتے ہیں کوئی بھی اس طرح کا لچھا رہتا ہے تو اس کو انگلیش میں کوائل کہتے ہیں دیکھیں ہمارے روزانہ گھریلی استعمال میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں سیگڑی ہیٹر تو یہ روم ہیٹر اس کے علاوہ واتر ہیٹر پانی کا جو ہیٹر ہوتا ہے پانی گرم کرنے کا یہ سیگڑی اس طرح کے برخی آلات ہمارے روز مرہ کے استعمال میں ہوتے ہیں دیکھیں پانی گرم کرنے کے لئے بوائلر بوائل یعنی اُبالنا بوائل یعنی اُبالنا بوائلر یعنی اُبالنے والا یا گرم کرنے والا برخی رو پر چلنے والی انگیٹھی یہ برخی بلب جیسے بہت سے آلات برخی رو کے حرارتی اثر پر کام کرتے ہیں برخی بلب جو ہوتا ہے جس میں ٹینک سٹن کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بھی آپ کو خالی جگہوں میں سوال پوچھ سکتا ہے اگزام میں کہ برخی بلب میں ڈیش ڈیش تار کا استعمال کیا جاتا ہے تو آپ لکھیں گے اس میں ٹینک سٹن دیکھیں برخی بلب اس طرح کے بہت سے آلات ہوتے ہیں تو کس پہ کام کرتے ہیں برخی رو کے حرارتی اثر پر کام کرتے ہیں جس موصیل کی مذاہمت زیادہ ہو ایسے موصیل کا یہاں استعمال ہوتا ہے مثلا نائکروم اب دیکھیں نائکروم یعنی مخلود دھات اس میں نکل ہوتا ہے کرومیام ہوتا ہے اور کچھ دھاتیں ہوتی ہیں تو یہ ملا کے ایک مخلود دھات تیار کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں نائکروم تو یہ مخلود دھات کے لچھے کا برخی انگیٹھی میں استعمال برخی مذاہمت کی طور پر کرتے ہیں جبکہ برخی بلب میں ٹینک سٹن تار کا استعمال ہوتا ہے برخی رو کی وجہ سے یہ تار تقریبا دیکھیں یہ تین ہزار چار سو ڈگری سیلسیس تک گرم ہو جاتا ہے یہ بھی آپ کو خالی جگہ میں پوچھنے کے چانسز ہیں تین ہزار ڈگری سیلسیس تک گرم ہوتا ہے اور اس سے روشنی خارج ہوتی ہے چلیے تو اب آگے بڑھتے ہیں یہ والا جو پورشن ہے اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں یہ آپ کو مارچ دو ہزار اکیس کے اگزام میں نہیں آنے والا ہے لیکن بہت سمپل چیز ہے اور ٹاپک سے ریلیٹیڈ ہے اس لئے اس کو دیکھیں گے ایک ویٹ برخی طاقت کی ایک آئی بہت چھوٹی ہوتی ہے ایک ویٹ جیسے ہم نے بھی طاقت کی ایک آئی ہم نائنٹ میں بھی دیکھ چکے ہیں اس لئے ایک ہزار ویٹ یعنی ون کلو ویٹ کلو کے معنی ہوتے ہیں ہزار کلو کے معنی کیا ہوتے ہیں ہزار جہاں پہ بھی لفظ آپ کو نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائے اس کے معنی ہزار ہیں جیسے کلو میٹر کلو میٹر یعنی ہزار میٹر اس طرح سے چلیے تو اب ہم ون کلو ویٹ اور برخی طاقت کی پیمائش کی ایک آئی کاروبار میں استعمال ہوتی ہے کلو ویٹ یعنی بڑی ایک آئی اگر ایک گھنٹے میں ایک کلو ویٹ مقدار کی برخی طاقت استعمال کی گئی تب ون کلو ویٹ انٹو ون آور برخی طاقت کی مقدار استعمال ہوئی ہے دیکھئے مصاوات نمبر ایک اس سے پہلے ہم پچھلی ویڈیو میں مصاوات نمبر ایک دیکھ چکے ہیں ڈیٹیل میں تو ایک کلو ویٹ آور کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ون کلو ویٹ آور کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے کتنا ہوتا ہے دیکھئے کلو ویٹ ہی نہیں ہزار ویٹ اور یہ جو آور ہے ٹھیک ہے یہ جو آور ہے آور یعنی گھنٹا آور یعنی گھنٹا تو گھنٹے کے اندر سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں چونکہ ٹائم کی ایک آئی کیا ہے سیکنڈ ہے تین ہزار چھے سو سیکنڈ ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پہ آ جا رہا ہے تین اشارے چھے ضرب دس کی خوت چھے ویٹ سیکنڈ ٹھیک ہے اس کی ایک آئی ویٹ اس کی ایک آئی سیکنڈ ٹھیک ہے تو کلو ویٹ آور اس کی ایک آئی ہوتی ہے ویٹ سیکنڈ اور ویٹ سیکنڈ ویٹ انٹو سیکنڈ یہ کیا ہوتا ہے جول ہوتا ہے تو اس طرح سے تین اشاریا چھے ضرب دس کی خوت چھے جول یہ ون کلو ویٹ آور اس کی اتنی خیمت ہوتی ہے اور یہی ہمارے جو لائٹ کا بھی لاتا ہے بجلی کا بھیل ایکٹریسٹی بھیل اس کی بھی یونٹ یہی ہے ایک یونٹ اتنا ہوتا ہے ایک یونٹ 3.6 انٹو ٹین ریس ٹو سیکس جول اس کو کلو ویٹ آور کہتے ہیں یہ یہ والا آپ میٹر پہ دیکھیں تو آپ کو اس طرح کا نظر آئے گا آپ کی جو ریڈنگ ہوگی اچھا آپ اس کے اندر ریڈنگ کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے ہوتا ہے لکھاوا تو ایک یونٹ اتنا ہوتا ہے ون کلو ویٹ آور اور اس کی مردار اتنی ہوتی ٹھیک ہے چلیے اب بلب دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں کس طرح سے بلب کا یہاں پہ سٹرکچر دیا ہوا ہے غیر عامل رئیس گیاس ہے یہ اس لیے غیر عامل بولتو عمل نہیں کرنے والی ہے ٹھیک ہے نا جو عمل نہیں کرتی ہے یہ اس لیے رکھی جاتی ہے اس میں کہ اگر اس میں کوئی عامل گیاس رکھی جائے تو اسے ریاکٹ ہوتی ہے اور یہ جو بلب کا فیلیمنٹ ہے یہ فوراں پگل جاتا ہے اس لیے اس میں غیر عامل گیا اس میں آرگن بری جاتی ہے دیکھو آرگان میں عام طور پہ اس پہ آرگن گیس بری جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بلب کا یہ سٹرکچر ہے اب ویسے بھی تو آج کل سی ایف ایل بلب آ رہے ہیں لیڈی بلب آ رہے ہیں یہ پرانے زمانے کے بلب ہیں یہ آج کل استعمال میں بہت کم ہو گئے ہیں چلیے تو اب یہاں پہ ہم یہ دیکھنا ہے شارٹ سرکیٹ کا جو معاملہ ہے دیکھیں کئی مرتبہ کمزور برخی رو شارٹ سرکیٹ کی وجہ سے عمارتوں میں آگ لگنے کے واقعات سنتے اور پڑتے ہیں اپنے گھر میں بھی کبھی کوئی ایک برخی آلہ شروع کرتے ہی فیوز تار پگل جاتا ہے اور برخی رو کا بہاو بند ہو جاتا ہے آئیے اس کی وجہ معلوم کریں گھر بجلی کے تاروں میں برخدار لائیو تار موتدل تار اور ارثنگ تار ایسے تین تار ہوتے ہیں یہ 3 پلاک پین ہوتا ہے اپنے پاس معلوم ہے نا آپ کو ایسے تین تار ہوتے ہیں برخدار دیکھیں برخدار اور موتدل تاروں میں کیا ہوتی ہے 220 وولٹ برخی ہاں یہ بھی آپ کوئی اگزام میں آ سکتا ہے دیکھیں خالی جگہ میں برخدار اور موتدل تاروں میں 220 وولٹ برخی خواہ کا فرق ہوتا ہے اور ارثنگ تار ارثنگ تار کو زمین سے جوڑتے ہیں آپ کے ہو سکتا ہے گھر میں آپ کے اببو سے معلومات لیجئے اس کی کہ ارتھنگ تار کس طرح سے جوڑا جاتا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے گھروں میں ارتھنگ تار ارتھنگ ہونا بہت ضروری ہے اس سے ہم کو بجلی کا جھٹکہ نہیں لگتا ہے اسے ہم محفوظ رہتے ہیں دیکھیں ارتھنگ تار کو زمین سے جوڑتے ہیں آلات کی خرابی یا برخدار تار اور موتدل تار کے اوپر سے پلاسٹک غلاف نکلنے کی وجہ سے یہ دونوں تار ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں اب یہ آپ کو معلوم کہ یہ پلاسٹک غلاف ہوتا ہے اس کے اوپر اور یہ وائر ایک دوسرے کو اس طرح سے ہوتے ہیں تو اس میں اگر پلاسٹک غلاف اس کا نکل گیا تو دونوں تار ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں اور اس میں سے کیا ہوتا ہے بولیے زیادہ برخی رو بہنیں لگتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کی وجہ سے کیا ہوگا زیادہ حرارت پیدا ہوگی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے اس جگہ حرارت پیدا ہو کر اطراف کی آتش گیر اشیاں آتش گیر یعنی آگ پکڑنے والی آتش گیر اشیاں مثلا لکڑی کپڑا پلاسٹک وغیرہ میں آگ کے شولے بھڑک سکتے ہیں اس کے لئے احتیاط کے طور پر فیوز کا استعمال کیا جاتا ہے دیکھیں فیوز اس طرح سے یہ حفاظتی برخی آلہ کہلاتا ہے فیوز کے مطالق آپ نے پچھلی جماعت میں معلومات حاصل کی ہیں نائنٹ میں ہم پڑھ چکے ہیں زیادہ برخی رو برخی دور سے گزرتے ہی فیوز تار بگھل جاتا ہے اور برخی رو منخطہ ہونے سے برخی رو کیا ہو جاتی ہے کٹ جاتی ہے منخطہ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے حادثہ ٹل جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب نیکسٹ تلاش کیجئے یہ ٹاپک بھی آپ کو مارچ دوہزار اکیس میں نہیں آنے والا ہے کم کیا گیا ہے بہت سمپل چیز ہے میں آپ کو بتا چکاں بھی بجلی مہیا کرنے والی کمپنی سے ہر مہینے آنے والے بل کو بغور دیکھئے اس میں مختلف قسم کی معلومات حاصل کیجئے بجلی بل میں استعمال شدہ بجلی یونیٹ میں دیتے ہیں یہ یونیٹ کیا ہے کلو ویٹ آور برخی تونے استعمال ہوتا ہے اسے ایک کلو ایک یونیٹ کہا جاتا ہے یہ ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے چلیے اکثر گرمی کے دنوں میں شام کے آخات شام کے وقت گھروں میں اور دکانوں میں بجلی کا استعمال بڑھ جاتا ہے دیکھئے اوور لوڈنگ کا معاملہ ہے ہم لوگ یہ اس وقت پڑھ رہے ہیں ٹاپک کون سا اوور لوڈنگ تو سب چیزیں یعنی کہ پورے الیکٹرک ڈیوائسز ایک ساتھ چالو ہیں تو پھر کیا ہوگا بجلی کا استعمال بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر برخی طاقت کا استعمال ہوتا ہے زائد مقدار میں برخی رو برخی توانا ہی مہیا کرنے والے ٹرانس فرمر سے حاصل کی جاتی ہے اور اس ٹرانس فرمر کی اتنی صلاحیت نہ ہو تو اس کا فیوز تر فیوز بگھل جاتا ہے اور برخی رو مہیا ہونا بند ہو جاتی ہے ایسا حادثہ زیادہ بوجھ اوور لوڈنگ کی وجہ سے ہوتا ہے تو گرمی کے دنوں میں اس طرح کے اوور لوڈنگ کے حادثات ہوتے ہیں تو یہاں پہ پھر نیکسٹ آپ کو اس طرح کے مختلف قسم کے فیوز کی شکلیں دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ والا ٹاپک بھی آپ کو مارچ دوہزار اکیس کے اگزام میں نہیں آنے والا ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں بہت سمپل چیز ہے ٹھیک ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ معلومات دی ہوئی ہے آپ کے گھروں میں یہ دیکھئے الیکٹرک سرکٹ میں یہاں پہ استعمال ہوتا ہوگا دیکھ سکتے ہیں آپ جا کے میٹر کے پاس آج کل گھر میں ایم سی بی یعنی منیچر سرکٹ بریکر نام سے جانی جاتی ہے جانے والی ایک کنجی لگائی جاتی ہے برخی رو اچانک بڑھنے پر یہ کنجی کھل جاتی ہے اور برخی رو بند ہو جاتی ہے اس کیلئے مختلف قسم کے ایم سی بی استعمال کیے جاتے ہیں لیکن پورے گھر کے لئے فیوز تار ہی استعمال کیا جاتا ہے منیچر یہ نہیں چھوٹے لیول پر منیچر کا مطلب ہوتا ہے جو چھوٹے لیول پر ہے تو اس طرح سے یہ ایم سی بھی استعمال کی جاتے ہیں لیکن پورے گھر کا جب معاملہ آتا ہے تو اس کو فیوزی استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس ٹاپکس ریلیٹیڈ جو ریاضیاتی مثالیں ہیں نومریکل سو دیوئی ہیں دیکھیں مثال مخلود دھات سے پہلی مثال دیکھ رہے ہم اس وقت مخلود دھات یعنی کہ ملی جولی دھات مخلود دھات کسے کہتے ہیں ملی جولی دھات جو دو یا دو سے زیادہ دھاتوں کو ملا کے بنائی ہوئی ہے یا دھات اور ادھات کو ملا کے بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا دو یا دو سے زیادہ دھاتوں کو ملا کے بنی ہوئی ہوتی ہے یا دھات اور ادھات کو ملا کے بنی ہوئی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مخلود دھات تو اس سے تیار کردہ نائکروم کے چھ میٹر لمبائی کے تارک ہے یعنی کہ اس کی لمبائی کتنی ہے چھ میٹر لچھا تیار کر کے حرارت پیدا کرنے کے لیے دیا گیا اس کی مضاہمت دیکھیں اس کو اب آدھا کر کے لچھا تیار کرنے پر کیا ملنے والی حرارت زیادہ ہوگی طاقت حاصل کرنے کیلئے تار لچھے کے سیروں کو دو سو بیس وولٹ برخی خواہ کا فرق والے منبے سے جوڑا گیا ہے تو جو جو آپ کو جب بھی آپ کو ایگزام میں اس طرح کی سوالات آئیں گے تو فرسٹ آف آل یو رائٹ ڈاؤن آل دی ٹنگس ویچار گیون ان یور کوششن رائٹ سو گیون ڈیٹا کیا کیا ہے یہاں پہ جو جو دیو ہی معلومات ہیں سب سے پہلے آپ لکھ دیں گے اس کو ٹھیک ہے مضامت دیو ہے چوبیس اہم برخی خواہ کا فرق یہ دیا ہوا ہے دو سو بیس وولٹ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں جب مکمل جب مکمل تار کل اچھا ہوگا اس وقت کیا ہوگا پی از ایکول ٹو یہ فارملے کو آپ دس بار لکھ کے یاد کر لیجئے طاقت کا ذابطہ ہے یہ ٹھیک ہے اور بعد میں اس کو تھوڑا سا انٹرچینج بھی کر سکتے ہیں پی از ایکول ٹو بی سکوائر بائی آر ٹھیک ہے دوسرا بھی اس کو انٹرچینج کر کے یہ بھی ایک ذابطہ ہے اس کا پی از ایکول ٹو بی آئی ٹھیک ہے نا آپ کو بعد میں اس کو سمپلی فائی کرنے کے بعد یہ بھی ذابطہ آتا ہے لیکن آپ کب کون سا ذابطہ استعمال کریں گے یہ آپ کی سمجھ میں آیا نا جب آپ کو برخی خواہ کا فرق اور برخی رو دی گئی ہے سوال میں تو آپ طاقت کا یہ ذابطہ استعمال کریں گے ٹھیک ہے نا لیکن اگر آپ کو اگزام میں یہ والا برخی خواہ کا فرق اور مضاہمت دی ہوئی ہے تو پھر آپ کون سا ذابطہ استعمال کریں گے یہ والا ذابطہ استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ مختلف ذابطے ایک دوسرے کے ساتھ انٹرچینج کیے جا سکتے ہیں چلیے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں دیکھیں پی از ایکول ٹو بی سکوائر بائی آر تو سمپل ہے ایک دم معاملہ اس کو اس میں کیا کرنا ہے صرف اور صرف خیمتے رکھنا ہے ہے نا خیمتے رکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں دو سو بیس کی دوسری بٹے چوبیس اور یہ ہو رہا ہے دیکھیں یہاں پہ مس پرینٹ ہو گئی بوک کے اندر ایکچولی اس کا جواب آ رہا ہے دو ہزار سولہ یہ اتنا جواب آ رہا ہے اس کا پوائنٹ بھی آ رہا ہے بعد میں پوائنٹ سکس ٹھیک ہے کتاب میں مس پرینٹ ہوئی ہے آپ اس کو درست کر لیجئے چلیے پھر اگر دیکھیں بے سورت اس کی سیکنڈ سورت کیا ہوگا نش تار کا لچھا ہے اس کو آدھا کر دیا گیا زابطہ وہی ہے ٹھیک ہے خیمتے رکھی گئی اب چوبیس کی بجائے یہاں پہ بارہ ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ لیند اس کی کتنی ہے سوری اس کی جو مزاہمت ہے کتنی بارہ تو یہاں پہ جو ہے اس کا یہاں پہ جواب جو دیا ہوا ہے اس میں پھر مس پرینٹ ہوئی ہے اس کا جواب ہے چار چار ہزار تہیتیس ہے اس کا جواب ٹھیک ہے اور پوائنٹ کھری بھی آ رہا ہے بعد میں تو یہ اس کا جواب ہے کتاب میں مس پرینٹ ہوئی ہے اگر آپ اس کو درست کر لیں چلی اب نیکسٹ دوسری مثال ٹھیک ہے دوسری مثال دیکھتے ہیں زیادہ تپیش پانے کے لیے بجلی سے چلنے والی اس طریق کو سیٹ کرنے پر گیارہ سو ویٹ یعنی ایک ہزار ایک سو ویٹ برخی طاقت استعمال ہوتی ہے اور کم تپیش کے لیے تین سو تیس ویٹ برخی طاقت استعمال ہوتی ہے ان دونوں سیٹ کے لیے بہنے والی برخی رو اور اس وقت کی برخی مزاہمت معلوم کیجئے اس طریق دو سو بیس وولڈ برخی خواہ کے فرق سے جوڑی گئی ہے تو یہاں پہ جو جو معلومات دیو ہے آپ کو سوال میں سب سے پہلے وہ لکھنا اس کا اصولی ہے جب بھی آپ کو ریاضیاتی مثال حل کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سوال میں جو جو معلومات دیو ہے وہ لکھ دینا پڑتا ہے تو یہاں پہ لکھ دی آپ نے برخی خواہ کا فرق دو سو بیس وولڈ ٹھیک ہے اور برخی طاقت کتنی ہے ایک ہزار ایک سو ویٹ تو میں نے جیسے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ پی از ایکل ٹو وی آ یہ بھی ایک دیکھیں ہم نے اس زابطے کے تحت پچھلی مثال کو حل کیا تھا اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو اس زابطے کو انٹرچینج کیا جا سکتا ہے پی از ایکل ٹو وی ٹھیک ہے یہ بھی اس کا ایک زابطہ ہے اور آئے پھر آئے کیا ہوگا آئے کیا ہے پی اپن وی یہاں پہ خیمتیں رکھی گئی ہیں اور کیا رہا ہے پانچ ایمپیر پانچ ایمپیر برخیرو آگئی ہے ٹھیک ہے چلی اور اب پی کی خیمت کتنی آئی ہے پھر برخیرو تو آگئی پانچ ایمپیر اور پی ہے تین سو تیس ویٹ چلی اب آئے ٹو یعنی کہ دوسری صورت میں جو برخیرو بہے گی وہ معلوم کرنا ہے تو ذابطہ لکھا ہوا ہے پی اپن وی ٹھیک ہے اور تین سو تیس بٹے دوسو بیس یہ آرہ ہے ایک اشارہ پانچ ایمپیر دیکھیں اب آر ون برخی مضاہمت ہے یعنی پہلی صورت میں مضاہمت کے یعنی کہ جب پانچ ایمپیر برخیرو بہے گی تو اس وقت کتنی مضاہمت ہوگی اس کا ذابطہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں وی اپن آئی ون پھر خیمتے رکھی گئی دوسو بیس بٹے پانچ تو آئی آرہ ہے چوالیس اہم چوالیس اہم مضاہمت ٹھیک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جب یعنی کہ برخی مضاہمت آر ٹو ہے ٹھیک ہے اس وقت کیا سیچویشن رہے گی ذابطہ دیا ہوا ہے اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ قیمتے رکھنے کے بعد دوسو بیس بٹے ایک اشارہ پانچ ٹھیک ہے یہ والا جب برخی روہ ایک اشارہ پانچ ہو یہ نا یہ آئی ٹو دوسری صورت میں تو اس وقت آر ٹو برخی مضاہمت رہے گی دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ فرخ اس کو یہاں پہ میں گرین سے کر لیتا ہوں اور جب آئی ون برخی روہ بہے گی یعنی کہ پہلی صورت میں تو اس وقت دیکھیں آر ون برخی مضاہمت ہوگی ٹھیک ہے دیکھیں گے اس طرح سے یہ والا سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ چلی تو پھر یہ دو سو بیس بٹے ایک اشارہ ہے پانچ یارہ ایک سو چھنی آلیس ٹھیک ہے ایک سو چھنی آلیس تو یہ دو ہمارا جو ہے سوال اس طرح سے مکمل ون ایکسٹ مثال تیسری ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ کر لیں گے چلیے مثال تیسری مثال نو اہم اس کو کلر سیور دوارہ سے بدل دیں گے اس کو نو اہم مضاہمت ہے اس کی ٹھیک ہے ایک تار کی اور برخی خانے سے جوڑنے پر اس میں بہنے والی برخی رو کی وجہ سے مضاہمتی تار میں چار سو جول فی سیکنڈ حرارت پیدا ہوتی ہے کتنی ہے چار سو جول فی سیکنڈ حرارت پیدا ہوتی ہے پھر مضاہمتی تار پر کتنا برخی خواہ کا فرخ ہوگا معلوم کیجئے یعنی کہ وی ہم کو معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے جو جو معلومات دی ہوئے یہ لکھ دیجئے آپ پی یعنی طاقت دی ہوئے آپ کو یہاں پر چار سو جول فی سیکنڈ یہاں پر دیا ہوا ہے وی زیکل ٹو وی سکوائر اپاون آر چار سو دیا ہوا ہے وی آپ کو خود معلوم کرنا ہے اس لئے وی سکوائر کی جگہ وی سکوائر ٹھیک ہے آر آر کی قیمت آپ کو معلوم ہے کتنی ہے نو اہم ہے تو آپ نے اس کی جگہ پر لکھ دیا ہے نو اہم تو اس طرح سے وی سکوائر کتنا آرہا ہے چار سو ضرب نو اب وی سکوائر آرہا ہے تو اس کو جزر میں لکھیں گے وی کی خیمت معلوم کرنے کے لئے انڈر روٹ ٹھیک ہے 400 انٹو نائن اب چار سو کا جزر کتنا ہے بیس ٹھیک ہے اور نو کا جزر تین تو اب اس کو جزر کی اسے باہر نکالیں گے تو یہ ہو جائے گا بیز رب تین ٹھیک ہے یعنی کہ ان کے جزر لے لیا اور یہ علامت نکال دیا ٹھیک ہے بیز رب تین اور کتنا ہوگا یہ ساٹھ وولڈ ٹھیک ہے بہت سمپل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لئے چلی چوتھی مثال یہاں پہ دیکھتے ہیں چلی یہاں پہ اس کو یہاں تک لائیں گے چلی گھر میں بجلی دو سو بیس وولڈ کے برخی خواہ کے فرق سے چلتی ہے ٹھیک ہے یہ بی تو دیا ہوا ہے جب بلب آن کیا جاتا ہے اچھا اور ایک چیز کیا ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس میں جو ہے ریاضیتی مثالیں آپ کو کٹ کر دی گئی ہیں مارچ دوہزار اکیس کے اگزام میں یہ آپ کو آنے والی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن پھر اس کو سمجھ لیجئے گھر میں بجلی دو سو بیس وولڈ کے برخی خواہ کے فرق سے چلتی ہے جب بلب آن کیا جاتا ہے اس اس میں سے دیکھیں پوائنٹ فور فائم پیر برخی رو گزرتی ہو تو بلب کتنے ویٹ برخی طاقت کا ہونا چاہے گر بلب دس گھنٹے جار رہے تو کتنے بجلی خرچ ہوگی دیکھیں اب جو جو معلومات آپ کو دیوے یہاں پہ آپ سب لکھ دیں گے برخی کا فرق دو سو بیس وولڈ ہے ٹھیک ہے برخی رو پوائنٹ فور فائم پیر ہے برخی طاقت کا عذابتہ ہم کو معلوم ہے ٹھیک ہے وی زرب آئے ہوتا ہے وی زرب آئے کے بعد کیا ہو رہا ہے خیمتے رکھنے کے بعد جواب رہا ہے نائنٹی نائن ویٹ تو برخ برخی بلب کتنا ہونا چاہے نائنٹی نائن ویٹ کا ہونا چاہے اب دس گھنٹے میں کتنا جلے گا اب یہاں ضرب دی دیا گیا دس سے تو یہ نو سو نوووڈ ویٹ آور ٹھیک ہے اب اس کو کلو ویٹ آور میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک ہزار سے تقسیم کرنا پڑے ہو رہا ہے ایک ہزار سے تقسیم کرنے کے بعد جواب آ رہا ہے پوائنٹ نائن نائن کلو ویٹ آور ٹھیک ہے اور یہ کلو ویٹ آور کا مطلب ہوتا ہے یونیٹ ٹھیک ہے پوائنٹ نائن نائن یونیٹ ویجلی خرچ ہوگی اس میں چلیم یہ سیکنڈ پارٹ ختم ہوا انشاءاللہ اس سے آگے کا پورشن ہم تھرڈ پارٹ میں دیکھیں گے ٹھیک ہے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ